کسی دیش کی مجبوطی اور شکتی کا عقلن اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دیش کی سین شکتی اور وجیان کیسی ہے دیش تب اور بھی زیادہ سرکشت ہو جاتا ہے جب سین شکتی اور وجیان ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں بھارت میں بھی ایک ایسی اورگنیزیشن ہے جو وجیان کی مدد سے بھارت کی سین شکتی کو بڑھانے میں بہت کام کرتی ہے اور اس اورگنیزیشن کا نام ہے دی آڈیو تو نمشکار دوستو سواگت کرتے ہیں آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہنڈی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی آڈیو کے بارے میں اس کے اچیویمنٹس کے بارے میں اور جانیں گے کیسے دی آڈیو بھارت کی طاقت کو بڑھانے میں کام کر رہا ہے تو جوڑے رہی آپ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو میں ایسے ہی ایڈوکیشنل ٹاپک پر بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اب آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹیون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تروں اور اب آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو وہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایڈوانس ایم ایسے ایسے سیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک ہزار چار سو پرشتر روپے کا کورس فری میں دے سکتا ہوں اور اگر آپ کو فائننشل مارکٹ شیئر مارکٹ میوچل فنڈ کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ کو چار ہزار سو بیس روپے کا کورس فری میں دے سکتا ہوں دونوں کورسے سکے لنگ ڈسکرپشن میں دی گئیے ڈی آڈیو یعنی دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن رکشہ انوسادھان ایوام وکاس ڈی آڈیو کی ستھاپنا 1958 میں بھارت کی سینے شکتی کو مجبوط بنانے کیلئے کی گئی تھی ڈی آڈیو کا موٹو ہے یعنی شکتی کا آدھار ویجیا نہیں ہے ڈی آڈیو کا ہیڈکوارٹر دیلی میں ہے اور یہ دیفنس منسٹری کے اندر آتا ہے ڈی آڈیو میں تیس ہزار ایمپلوئیز کام کرتے ہیں جس میں سے پانچ ہزار سائنٹیسٹ ہیں اور پچیس ہزار ادھار سب آرڈینیٹ سائنٹیفک ٹیکنیکل اینڈ سپورٹنگ پرسنلز ہیں ڈی آڈیو کا بجٹ 2021 میں 1.6 بلیون ڈالرز ہے جو انڈین روپیز میں 11,375 کروڑ روپے کے آسپاس ہوتا ہے ڈی آڈیو بھارت کی لارجز اور موسٹ ٹیورس ریسرچ اورگنیزیشن ہے ڈی آڈیو کی پریزنٹ میں 52 لیبرٹریز ہیں پریوکشال آئے ہیں جن میں وہ ایرانوٹکس، راکنڈ اور میسائل الیکٹرونکس اور انسٹرومنٹیشن کومبیکٹ ویکلز، انجینیرنگ، نیوال سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبارٹکس، سسٹم اینیلیسس اور لائف سائنس پر کام کرتے ہیں ڈی آڈیو کا ویزن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے بھارت کی دیفینس سیکٹر کو اسٹرونگ کرنا ہے بھارت کی دیفینس سرویسز کے لیے ورلڈ کلاس سینسرز، راڈار، میسائل ایڈوانس ویپن سسٹم بنانا ہے ڈی آئیڈیو کے اچھیمنٹس کی بات کریں تو ڈی آئیڈیو نے ہر سیکٹر میں بہت ساری اچھیمنٹس حاصل کی ہیں اب ہر ایک کے بارے میں تو میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا پر جو بڑی بڑی اچھیمنٹس ڈی آئیڈیو نے کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو سن کے آپ کو بہت گروھ محسوس ہوگا ڈی آئیڈیو کا پہلا پروجیکٹ 1960 میں سرفیس ٹو ائر مسائل بنانا تھا اس پروجیکٹ کا نام انڈیگو تھا پر پھر بعد میں کچھ ایشیوز کے چلتے اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا پھر 1970 میں پروجیکٹ ڈیویل کی شروعات ہوئی اس پروجیکٹ میں ڈی آئیڈیو کو شورٹ رینج ائر ٹو سرفیس مسائل بنانی تھی پر بعد میں اس پروجیکٹ کو پروجیکٹ ویلینٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا جس کے تحت اب ڈی آئیڈیو کو شورٹ رینج ائر ٹو سرفیس مسائل کے ساتھ ساتھ انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل بھی بنانی تھی 1980 کو ڈی آئیڈیو نے اپنی پہلی مسائل پرثوی بنائی اور پھر اس کے بعد ڈی آئیڈیو روکی ہی نہیں بھارت کے پاس اس میں جتنی بھی مسائل سے ہیں ادھکتہ ڈی آئیڈیو نے ہی بنائی ہے جیسے کی اگنی سیریس کی مسائل رودرم مسائل پرہر مسائل نربھے مسائل استر مسائل ناغ مسائل پرثوی مسائل شور مسائل پناکا مسائل تیشول مسائل سنت مسائل برموس مسائل جس کو ڈی آئیڈیو اور رشیا نے ساتھ میں مل کے بنایا ہے جو ورلڈ کی فاسٹیس سوپرسونک کروز مسائل ہے اب یہ حالی میں ڈی آئیڈیو نے اگنی پرائیم نام کی مسائل بنائی ہے جس کا ٹیسٹ کس دن پہلے کیا گیا تھا اس کے علاوہ ڈی آئیڈیو ہائپرسونک کروز مسائل کو بھی بنانے میں لگا ہوا ہے لازٹ یر ہائپرسونک تیکنولوجیکل ڈیمونسٹریشن ویکل کا ٹیسٹ ڈی آئیڈیو نے کیا تھا ائرکرافٹ کی بات کرے تو ڈی آئیڈیو نے حیل کے ساتھ مل کے تیجہ سلائٹ کومبیکٹ ائرکرافٹ کو بنایا ہے اس کے علاوہ ڈی آئیڈیو نے حیل کے ساتھ مل کے میک ٹوئنٹی سیون جاکوار اور سکھوئی normco 30 mki کو اپگریٹ کیا ہے اس کے علاوہ ڈی آئیڈیو ابھی ڈی آئیڈیو ابھی ایڈیویی ایڈیویم کومبیکٹ ائرکرافٹ نام کا سنگل سی ٹوئن انجن سٹیلٹ آل ویڈر سونگ رول فائٹر ائرکرافٹ بنا رہا ہے جس میں ففت جنریشن کے کاریکٹرسٹک ہوں گے رڈاس کی بات کرے تو ڈی آئیڈیو نے انڈین آرمی آنڈین narrative فورس انڈیا نیوی کے لیے بہت سارے ہائی ٹیک ایڈوانس رڈاز بنائے ہیں اب ہر ایک کا نام تو میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا آپ ویڈیو کو پوس کر کے رڈاز کے نام دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی آڈیو اب ڈرونز پہ بھی کام کر رہا ہے جولائی دوہزار بیس میں ڈی آڈیو نے بتایا کہ اس نے بھارت نام کا ایک ڈرون بنایا ہے جو چائنا بورڈر پہ آرام سے نگرانی کر سکتا ہے اس ڈرون میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس ڈرون کو ایسا بنایا گیا ہے جو ایکسٹریم ویڈر کنڈیشن کو بھی جھیل سکے ہم سب کو پتا ہے کہ بھارت چائنا بورڈر پہ تھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس ڈرون کو یہاں کے ویڈر کنڈیشن کے حساب سے بنایا گیا ہے ویسے اس ڈرون کی زیادہ ایمیج انٹرنیٹ میں اولیبل نہیں ہے پر اب ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جب سے کشمیر میں بھارت کے ایئر بیس پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے تب سے ڈرڈیو اس ڈرون کو کشمیر ریجن کے لیے بھی بنا رہا ہے اس کے علاوہ ڈرڈیو نے 2020 میں ریڈر ایکس نام کا ایک ایک ایکسپلوزیو ڈیٹیکشن ڈیوائز بنایا تھا جو دو میٹر کی نیش میں 20 ایکسپلوزیو کو ڈیٹیک کر سکتا ہے یہ ڈیوائز کی سائز بہت چھوٹی ہے اسے آرمی آفیسر اپنے ہاتھ میں بھی لے کے گھوم سکتے ہیں اس ڈیوائز کو بیسکلی کشمیر ریجن کے لیے بنایا گیا ہے ڈی آرڈیو نے انڈیا نیوی کے لیے انٹی ٹوربیڈو ڈیکوئی سسٹم مریج بنایا ہے اس سسٹم کی مدد سے دشمن دیش کی ٹوربیڈوز کو برباد کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ اس فیگر میں مان سکتے ہیں کہ یہ دشمن دیش کی سنمرین ہے اس نے بھارت کی شپ یا سممرین کو نقصان پہنچانے کے لیے ٹوربیڈو لانچ کیا تو اس ٹوربیڈو سے بچنے کے لیے انٹی ٹوربیڈو ڈیکوئی سسٹم مریش کام آئے گا یہ ٹوربیڈو کو پہلے سنگنل بھیجے گا اور اسے اپنے ٹارگیٹ سے بھٹکا کے اپنے پاس بھولا کے سیلف ڈسٹرکٹ ہو جائے گا جس سے دشمن دیش کی ٹوربیڈو بھی برباد ہو جائے گی ٹینکز کی بات کرے تو ارجن ٹینک کو ڈی آرڈیو نے ہی بنایا ہے جس سے انڈیان آرمی یوز کرتی ہے ڈی آرڈیو نے پینکا ملٹی بیرر راکٹ لانچر بنایا ہے اس کے دو پارٹے پینکا ایمکی ون جس کی رینج 40 کلومیٹر ہے اور پینکا ایمکی ٹو جس کی رینج 60 کلومیٹر ہے ابھی حالی میں اس کا ٹیز بھی کیا گیا تھا اس کے علاوہ ڈی آرڈیو ایک میڈیم سائز لائٹ ویٹ 9 کلو کا بولیٹ پروف ویسٹ بنا رہا ہے جو کشمیر میں کاؤنٹر انسرجنسی میں بہت کام آئے گا مسائل ڈیفینس سسٹم کی بات کرے تو مسائل ڈیفینس سسٹم ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جو دشمن دیش کی مسائل کو ڈیٹیک کر سکتی ہے انہیں ٹریک کر سکتی ہے اور پھر انہیں ہوا میں ہی دیسٹرائی کر سکتی ہے دنیا کے بہت کم دیشت جن کے پاس مسائل ڈیفینس سسٹم ہے اور ان دیشوں میں بھارت بھی ایک دیش ہے بھارت کے پاس اس سمیں خود کے بنایا ہوئے دو طریقے کے مسائل ڈیفینس سسٹم ہے PAD پتھوی ائر ڈیفینس اور AAD ایڈوانس ائر ڈیفینس جن کو ڈی آڈیو نے بنایا ہے PAD سسٹم جہاں ہائی ایلٹی ٹیوڈ پر مسائل کو مار گرانے میں کارگر ہے وہیں AAD سسٹم کم اوچائے پر ٹرمینل چرن میں ہی دشمن دش کی مسائل کو مار گرانے میں سکشم ہے PAD کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور AAD کی رینج 1500 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ دی آڈیو اور اسرائیل نے ملکہ میڈیوم رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ڈیفینس سسٹم بنایا ہے جس کی رینج پچاس سے ستر کلومیٹر ہے یہ سسٹم انڈین آرمی اور اسرائیل ڈیفینس فورس دونوں یوز کرتی ہے اسپیس پروگرام کی بات کرے تو ڈی آڈیو نے اسرائیل کے ساتھ بھی کام کیا ہے مشن شکتی ڈی آڈیو اور اسرائیل کا جوائنٹ مشن تھا جس کے بعد بھارت دنیا کا چوتھا دیش بن گیا جو اسپیس میں سیٹلائٹ کو مار گرا سکتا ہے اب بھی ڈی آڈیو اسرائیل کے گگن یان مشن میں بھی ہیلپ کر رہا ہے اس مشن کے چلتے بھارت کے ایسٹرونوٹ کو اسپیس میں بھیجا جائے گا ڈی آڈیو کا یوگدان صرف ڈی فینس اور اسپیس تک کی سیمیت نہیں ہے بلکہ بھارت کے ہیلتھ سیکٹر میں بھی ڈی آڈیو کا بہت ہی یوگدان ہے پینڈیو کی سمی میں بھارت کے ہیلتھ ورکرز کے لیے ڈی آڈیو نے سومیرو پیکس بنایا جس سے بھارت کے ہیلتھ ورکرز کی ایفیشنسی پینڈیو کی سمیے بڑھ سکے پینڈیو کی سمی میں ہیلتھ ورکرز کو پی پی کٹس پینڈیو پڑھتی تھی جس سے انہیں سویٹنگ ہوتی تھی اور اکسیجن لیول کم ہونے لگتا تھا جس سے ہیلتھ ورکرز کی ایفیشنسی کم ہونے لگتی تھی تو اس پرابلم کو سولف کرنے کے لیے ڈی آڈیو نے سومیرو پیکس بنایا یہ ایک طریقے کا ایئر سرکولیشن سسٹم ہے جس کا ویٹ صرف پانسو گرام ہے جس سے پی پی کٹس کے ساتھ پینا جا سکتا ہے اس سے ایک تو باڈی میں اکسیجن کی کمی نہیں ہوتی ہے اور دوسری سویٹنگ بھی کم ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں یہ سچویشن بیفور سومیرو پیک کی ہے اور یہ آفٹر یوزنگ سومیرو پیک کی ہے اس کے علاوہ ڈی آڈیو نے دوہزار بیس میں یووی ڈس انفیکشن ٹاور بنایا ہے جس سے مالز ہوسپٹل اسکولز ہوتیلز فیکٹریز یا کوئی بھی لارج ایریا کو سینٹائز کرنے میں ہلپ ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈی آڈیو نے الٹرا سوچ ڈیوائس بنایا ہے جس میں پی پی کٹس اور کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کو ڈس انفیکش کیا جا سکتا ہے جس سے یہ ساری چیزیں ہیلتھ وکرز دوبارے یوز کر سکتے ہیں ابھی حالی میں ڈی آڈیو نے وہان وائرس سے لڑنے کے لیے ایک انٹی ڈرگ بنایا جس کا نام 2DG ہے اس کا فل فارم 2 ڈی آکسی D گلوکوز ہے فیوچر کی بات کرے تو ڈی آڈیو کا فیوچر بہت ہی شاندار ہونے والا ہے وہ اس لیے توکی پیچھلے دو سالوں سے بھارت سرکاں نے ڈی آڈیو کو لے کے بہت اچھے ڈیسیزن لیے ہیں جیسے کہ اسے میں بھارت 40% ڈیفنس آئٹم خود منفیکچر کرتا ہے باقی کا 60% ڈیفنس آئٹم بھارت آج بھی دوسرے دیشوں سے خریدتا ہے تو بھارت کے ڈیفنس انڈسٹری کو آدم نربار بنانے کے لیے ڈی آڈیو کو اب بھارت کے پرائیویٹ سیکٹر اور ایڈوکیشنل انسٹیوٹس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ستمبر 2019 میں بھارت سرکار نے ڈی آڈیو پولیسی اینڈ پروسیجر فور ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی لانچ کیا اس پروگرام کے تحت ڈی آڈیو نے بھارت کی 16 کمپنیز کے ساتھ ڈیل سین کی جس کے تحت ڈی آڈیو ان کمپنیز کو ویپنس کی ٹیکنولوجی ٹرانسفر کرے گا اور یہ کمپنیز ٹیکنولوجی کی مدد سے ویپنس کو مینفیکچر کریں گی بھارت سرکار کے اس مووو سے یہ فائدہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ انڈیان پرائیویٹ کمپنیز ڈیفنس ایکٹر میں آئیں گی جسے بھارت کی ڈیپنڈنسی دوسرے دیشوں سے کم ہوگی اور بھارت بھی ویپنس کی ایکسپورٹ کی ریس میں شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈی آڈیو نے اے آئی سی ٹی ای کے ساتھ کولیبریٹ کر کے 3 years کا ایم ٹیک انڈیفنس تیکنولوجی کوس لانچ کیا ہے اس کوس کو آئی آئی ٹی اینس اس کے ساتھ ڈی آڈیو کی لیبورٹریز میں کام کرنے کا موقع بھی ملے گا اس کوس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھارت کا ٹیلنٹ بھارت میں ہی رہے گا یہاں کی پی ایسیو یا پریویٹ کمپنیز میں کام کرے گا یا پھر خود کی ایک ڈیفنس پریویٹ کمپنی بھی کھول سکتا ہے دیکھو بھارت کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے آپ کو لاکو ٹیلنٹیڈ انڈیانز امریکن کمپنیز میں بڑی بڑی پوز پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے پرابلم ہمارے یہاں گائیڈنس اور ریسورسز کی ہے جس پہ اب بھارت سرکار کام کر رہی ہے تو آنے والے سمیں میں آپ کو ڈی آڈیو کی ایمپورٹنس بھارت کے ڈیفنس ایکٹر میں اور بڑتی وی نظر آئے گی تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سب سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اب آپ مجھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ جتنی میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنی ریچ میری بڑھے گی اور اتنی لوگ میرے سے جڑیں گے تو ویڈیو کو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میں ایسے ہی ایجوکیشنل ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لئے توبھی تک کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد جہین جہ بھارت